موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ پارس جہاں زیب کے ساتھ مسائی ہی مسائی اصلاحات یا لڑائی اور اقتدار کی سیاست یہ ہیں وہ بیٹس جن پہ بات کریں گے آج نیوز بیٹ میں اسلام علیکم میں ہوں پارس جہاں زیب کہا جاتا ہے کہ قوموں کی زندگی میں ستر سال کچھ نہیں ہوتے بہتری کے لیے کامیابی کے لیے لمبار سا چاہیے ہوتا ہے لیکن اگر کچھ کر کے دکھانا ہو مسائی کا حل نکالنا ہو آگے بڑھنا ہو تو ستر گھنٹے بھی بہت ہوتے ہیں اور اگر دائروں میں ہی گھومنا ہو مسائی کو لٹکانا ہو سخت فیصلوں کی سیاسی قیمت کا ہی سوچنا ہو تو پھر واقعی ستر سال بھی کم ہی لگتے ہیں ہمارے یہاں حکومتیں آتی ہیں دعوے کرتی ہیں وعدے کرتی ہیں اقتدار کے مزے لوٹتی ہیں لیکن مسائل ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں ستر سال میں پہلے بھی کمزور معیشت ہمارا مسئلہ تھی اور آج بھی ہے بجٹ خسارے اور اساسے گروی رکھ کر کرز لینا ہمارا مسئلہ تھا آج بھی ہے مہنگائی غربت بے روزگاری اور انتخابی دھانلی ہمارا مسئلہ تھا آج بھی ہے الیکشن اصلاحات جوڈیشل اصلاحات پولیس اصلاحات ہمارے مسائل تھے آج بھی ہیں خارجہ پولیسی بیرونی تعلقات اور خود مختاری کا تحفظ ہمارا مسئلہ تھا اور آج بھی ہے دہشتگردی انتہا پسندی اور عدم برداشت ہمارا مسئلہ تھا اور آج بھی ہے جب ستر سال سے یہ سب مسائل ہمارے ساتھ چپ کے ہوئے ہیں تو ہمارے حکمران ٹھیک کیا کرتے ہیں آخر کیا ان مسائل کا حل صرف لڑائی جھگڑا ہے خود کو ٹھیک اور دوسرے کو غلط کہنا ہے ایک دوسرے کو چور اور ڈاکو ثابت کرنا ہے یا ان مسائل کے حل کے لیے پوری قومی قیادت کا ایک ساتھ بیٹھنا ضروری ہے ایک دوسرے کی بات سن کر اتفاق رائے سے فیصلے کرنا ضروری ہے لیکن حیران کن بات ہے کہ چاہے حکومت کوئی بھی ہو وہ ملک کو مسائل میں چھوڑ کر اپنی اگلی باری کا سوچنا شروع کر دیتی ہے تو پھر کیا ہمارے لیے یہ ملک اور بائیس کروڑ عوام ترجی ہیں یا صرف اپنی حکومت اور اگلی باری ہی سب کچھ ہے آج پروگرام میں اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور آج پروگرام میں ہمیں جوائنگ کیا ہے پاکستان تیری کے انصاف کے ایم اینے ہیں شہریہ رافیڈی صاحب جو چیئرمن کشمیر کمیٹی بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چوری منظور صاحب نے پروگرام میں جوائنگ کیا ہے اور پی ایم ایل این کے ایم اینے ہیں علی گوھر بلوج صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ سب کا پہلے ایک بریک لیں گے دیکھتے رہیے گا نیوز کو ریار آفریت صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں سر آپ کو پاکستان کے مسائل کا علم ہے موشی بہران ہے کرزوں کا بوجھ ہے غربت اور بیرزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے بل کی سلامتی کو چیلنجز درپیش ہیں اصلاحات نہیں ہو پا رہی ہیں وہ مسئلہ ہے سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مسائل ہیں یا یہ تمام مسائل کا کیا کبھی آپ لوگوں کی ترجیحات کا حصہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ پارس آپ نے آج بہت زبردست انٹرو دیا اور آپ نے وہ چیزیں اٹھائیں ہیں آج جو کہ اس وقت پرورٹی نمبر ون ہونی چاہیے جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں آپ ان کے منفیسٹوز دیکھ لیں اس میں یہ وعدے کیا کرتے ہیں کہتے کیا ہیں ہم سب اور جب بات آئے پارلیمان میں لیجسلیشن کی ریفارمز کی اور ان کو پھر ایمپلیمنٹ کرنے کی اور اس میں اگر کمیٹمنٹ نہ ہو اور پھر پرورٹی کچھ اور ہوں تو پھر وہاں پہ ریاست نوز ڈائف یعنی وہ پھر ایک ایسی سم چلنا شروع ہوتا ہے کہ اس کو رکھنا سنبھالنا بہت مشکل میں آپ کی بات سے کیا سمجھوں کہ جو ترجیحات ہیں وہ آپ کا حصہ رہی ہیں یا نہیں رہی ہیں کیونکہ اگر ہوتی ہیں تو ایوان میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں قانون سازی ہو چکی ہوتی نا الیکشن ریفارمز ہیں پولس ریفارمز ہیں ایف بی آر ریفارمز ہیں جوڈیشل ریفارمز ہیں کسی ایک میں امانداری سے آفری صاحب کوئی تھوڑا بہت بھی کام فیٹف پہ آپ نے پوری دنیا کو یہ ثابت کرائے کہ از ارسپونسیبل سٹیٹ آپ نے جتنی بھی آپ کے بارے میں مس پرسپشنز تھی اور اس میں تمام کو کریڈٹ جاتا ہے میں زیادہ بلیم گیم میں نہیں جاؤں گا آپ نے بائی پاس نہیں کیا اس کے اندر آپوزیشن کو ہر جگہ آن بورڈ لیا گیا آپوزیشن کو آن بورڈ لینے کے بعد رات کے دو دو ڈائی ڈائی بجے تک سپیکر کے گھر میں نیگوزیشنز ہوتی رہی ہیں اور ٹاپ نوچ اپوزیشن کے پلٹیکل پارٹیز کے لیڈر زون میں موجود تھے لیکن جو فیٹف کا پل پاس ہوا وہ سب نے دیکھا تھا نہیں بات خراب کام پہ ہوئی جب بات آئی کہ بھئی یہ نیب اور نیب کے جو اوورال ان کے چیزیں تھی تو اس کا ایک سمپل سلوشن ہے میں آج یہ چاہ رہا ہوں کہ نیب کے حوالے سے ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو کہ پاکستان کے جوڈیشل ریفارمز ہوں انسٹیجوشل ریفارمز ہوں نیب ریفارمز ہوں پارلیمان میں ہی اس کا حل ہے لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ریفارمز کی طرف ہم نہیں جاتے ابھی ویٹ شوگر مافیا ہے ان کے خلاف گورنمن انیشیٹیو لیا تو ان کو چاہیے اوپوزیشن کو کیا ہو ہم آپ کے ساتھ مل کر ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں تاکہ یہ مثال بنیں لیکن ایسے نہیں کرتے بلیم گیم کرتے ہیں سو آج میں یہ انیشیٹیو لیتا ہوں آپ نے قومی اسمبلی میں یہ طرفہ طور پر منظور کرا لیا آپ سینٹ میں کرانے کی بات کر رہے ہیں اوپوزیشن کو اس پہ اعتراض ہے سر اوپوزیشن تو دور کی بات آپ الیکشن کمیشن کو قائل نہیں کر سکے الیکٹرونک ووٹنگ مشینز پہ اوپوزیشن کو اعتراض ہے اوورزیز پاکستانی کو ووٹ پہ اعتراض ہے ای وی ایم سے کیا وجہ ہے کیوں کتر آ رہے ہیں اگر ایشو یہ کہ وہ اعتراض کا فقدان وہ آپ کو انکار نہیں کر رہے وہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھیں دیکھیں وزیراعظم ایران اور سعودی عرب کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے وزیراعظم نے پیشکش کی ہم تعاون کریں گے ابھی چین اور امریکہ کے دمیان جو تناظر چل رہا ہے اس میں وزیراعظم قدار ادا کرنے کی پیشکش کرتے ہیں اور حال یہ کہ اپنے ملک میں آپوزیشن لیڈرز کے ساتھ وہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے سر بات کرنا پسند نہیں کرتے چوڑ ڈاکو کہتے کہتے ہیں دھائی سال گزر گئے آپ کو پہلی سپیچ میں پاریس پہلی سپیچ میں انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا جب پرائی منیسٹر آتے ہیں ہم ان کے ہر لیڈر کی تقریر سنتے ہیں سوائے لاسٹ کے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں he is the پرائی منیسٹر of the state whether somebody likes it or not خدا کے لیے آپ اپنے ذاتی مفادات سے نکلیں پاکستان کے مفادات priority number 1 ہے چوڑ ڈاکو کہہ کے آپ اپنے سپورٹرز کو خوش کر سکتے ہیں اسلاحات کے لیے انہی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اگر امران خان اسی political system میں صادق اور امین سپریم کورٹ کہتی ہے ایک ایک روپے منی ٹریل باقی ان کے لیڈرز ملک سے باہر بیٹھے ہیں سٹیم پیپرز لکھائے ہیں ان کے گیرانٹرز ہیں وہ کیوں نہیں آرے کوٹس کو رجوع کریں کوٹس میں یہ کوٹ سے کیوں بھاگ رہے ہیں اور کوٹس میں جتے لے کے جانا بتراؤ کرنا یہ کون سا کلچر ہے سر اس طرح معاملات حل ہو سکیں گے جو بات ابھی بھی ہم کریں ملکے بیٹھنا ہے آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے کامل سازی کا اپنے سینز دیکھیں جو پارلیمنٹ میں جو سینز دیکھیں ماں و بہنوں کے آگے ایک پارلیمنٹیرین پورے constituency کو رپرسنٹ کرتا ہے کہ ہماری یہ روایات ہیں ایسے ایسے لوگوں کی ایسی ایسی خلیص حرکتیں میں نے ویڈیو آپ کی بھی دیکھی کلپ آپ کا دیکھا بڑے سائٹ پہ کھڑے تھے مجھے لگا آپ کو اس تمام صورتحال پہ شرمندگی بھی محسوس ہو رہی ہے شرمندگی نہیں it has become a disgrace عسکار on our face جب آپ کو احساس ہو سکتا ہے ایوان کے تقدس کا عزت کا تو باقیوں کو کیوں نہیں جب آپ کے کوئی ماں باپ کو آپ کی عزت کو آپ کی ذات کی اوپر آئے آپ بھی reaction کریں گی ان کے لہجے تو سنیں مراد صحیح جب تقریر کرتا ہے خدا کی قسم اللہ کا کہر نہیں پڑتا وحافظ قرآن ہے یہی جواز یہ بھی دیتے ہیں میں بات کروں گی وہ بھی یہی کہیں گے کہ ان کے لہجے دیکھیں ان کے بات کرنے کا style دیکھیں ہم پان سال opposition رے ایوز ڈیکلیٹ ڈی بیس پارلیمنٹیرین بائی پی ایم ایلن ہم ہر چیز کی روایات کو cross نہیں کیا اقدار کو cross نہیں کیا red line cross نہیں کی یہ جو الفاظ یہ جو جملے کستے ہیں میں تو حیران ہوں کہ ان کی اپنی نہیں دیکھیں میری بات آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قصور ان کا ہے پارس پارس ذمہ داری آپ کی جاتا ہے آپ حکومت ہے ہم نے پورا موقع دیا ہم نے پورا موقع دیا لیکن یہ جو limits ہے نا ان کی ایک حد ہے ٹھیک دھائی سالوں میں کتنے حوامی مفاد کے بیل ابھی تک آپ نے پیش کیے ہیں سر آپ نے الیکشن اسلاحات کے لیے کتنی تجاویز سامنے رکھی ہیں گارمنٹ کہتی ہے تجاویز کیا صرف تنقید کرتے ہیں آپ راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں آپ اسلاحات کے دیکھیں اسلاحات کی تو ان کی پارلیمنٹ کی تو یہ حالت ہے کہ پارلیمنٹ کی تو سسٹم پر یہ یقین ہی نہیں رکھتے انہوں نے پارلیمنٹ کو بلڈوز کر کے رکھ دیا میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ جب انہوں نے کلبوشن کا آرڈیننس جاری کیا تو چالیس دن اس کو عوام کے اور پارلیمان کی آنکھوں سے اوجل رکھا جب یہ بات میڈیا کے ذریعے اور اپوزیشن کے ذریعے پھیلی تو اس کے بعد انہوں نے تسلیم کیا پھر اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلی دفعہ جو ڈیپٹی سپیکر صاحب کا رویہ ہے آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو وہ جس طرح سے بلڈوز کر کے کاروائی کی اور جس طرح سے وہ الیکٹرونک مشین کے جس کے ذریعے اب دو ہزار تئیس کے الیکشن چرانے کے ایڈوانس میں پلیننگ شروع ہوگی جس طرح کے آرٹی ایس سسٹم کے ذریعے پہلے سے الیکشن چرائے گئے اس کو بلڈوز کیا اور حتیٰ کے کورم کی نشان دی اپوزیشن والے کرتے رہ گئے لیکن ڈیپٹی سپیکر صاحب نے ایک نہ سنی یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف طریقے عدم اعتماد بھی آئی مقصد یہ ہے کہ یہ پارلیمان پر ہاں ہم سے کہتے تعاون نہیں کرتے ہم نے ان سے فلسطین پر تعاون نہیں کیا ہم نے ان سے کشمیر پر تعاون نہیں کیا انہوں نے کرونا میں ہمیں بلائیا سر مل کر بیٹھ کر اصلاحات کر لی گوھر صاحب تاکہ اگلا الیکشن صاف شفاف ہو جائے سب کو اس کے اوپر اعتماد ہو کچھ کانیو سازی ملک کے لیے ضروری ہوتی ہے اور وہ اپوزیشن کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتی کون ایسا ایشو ہے ہمارے وہ دوست ہیں جو پارلیمان سے باہر بیٹھ کے جب یہ دھرنے ڈال دیتے تھے تو اسی پارلیمان پر لانتے بھیجا کرتے تھے فریدی صاحب کو بڑی اچھی طرح سے پتا ہے ان واقعات کا ذکر نہیں کرتے یہ جو قانون کی پاسداری کی باتیں کرتے ہیں انہی لوگوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ جو ہے وہ اندر کبریں کھو دی تھی انہی لوگوں نے پارلیمان کے جنگلے توڑے تھے انہی لوگوں نے پی ٹی وی پر حملہ کیا تھا کس قسم کا بھاشن دیتے ہیں مجھے یہ بتائیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ پارلیمان میں ہم لیجسلیشن کرے ہم پوری اپوزیشن یک زبان ہو کر کہہ چکی ہے الیکشن کمیشن کے تافضات ہیں کہ یہ الیکٹرونک مشین اور جرمنی میں اس پر قانون پاس کیا ہے کہ کبھی بھی الیکٹرونک جو ہے ان کے مشین کے ذریعے ووٹنگ نہیں ہو سکتی امریکہ بھارت پہیز ہو رہی ہے مشین کے ذریعے آنے والے الیکشن چرانے کی پلیننگ کر رہے ہیں کیا ہم اس پہ ان کا ساتھ دیں تو پہلے بات تو کرنے وہ ان سے بریفنگ تو لینے ان کو دیکھ تو لیں مشینوں کو آپ کو تو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے پر بھی اعتراض ہے اچھا گوھر صاحب ایک سیکنڈ کل شہباز شریف صاحب نے ایک تدریز رکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ قومی اسیمبلی میں سات میں سے پانچ اور سینٹ میں دو نشستیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مختص کر دی جائیں سر گارمنٹ کیریہ ان کو ڈیریکلی ووٹ ڈالنے کا حق دینا چاہیے آپ کیوں خوف زدہ ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق سے ہم کسی کے ووٹ کے حق سے خوف زدہ نہیں ہے ہم لوگ ہمارے تفضات ان کے رٹی ایس سسٹم سے ہیں ہمارے تفضات ان کی الیکٹرونک مشین سے ہمارے تفضات جو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا طریقے کار ہے ہمیں اس پر تفضات ہیں اگر یہ چاہتے ہیں کب بتائیں الیکشن کرانا شفاف الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کوئی گورنمنٹ کی نہیں ہے نہیں گورنمنٹ اگر لیجسلیشن کرنا چاہتی ہے تو اپوزیشن لیڈر کی بلائے میٹنگ بلائے پرائیم میسٹر بیٹھے اعتماد میں لے بتائیں کہ وہ کون سی ریفارمز کرنا چاہتے ہیں عوان کو بھی بتائیں پارلیمان کو بھی بتائیں کہ آپ کیا ریفارمز کرنا چاہتے ہیں سپیکر نے کمیٹی بنا دی یہ تعاون کریں گے اگر آپ ایک دفعہ دے پھر سے الیکشن چرانے کی بات کریں گے تو پھر ہم انشاءاللہ تعالی آگے سیسا پلائی دیوار بنے گی ہم اس اسمبلی سے نہیں ہوں گے ٹھیک چورے منظور صاحب جب یوسف رزا گلانی صاحب سینٹ میں آپوزیشن ریڈر بنے تھے سر اس وقت انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں یہ کہا تھا کہ اصلاحات میں ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں گے کیا آپ نے بھی سر اس چیز کے اوپر یوٹن لے لیا ہے چونکہ پیپس پارٹی نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم انتخابی اصلاحات قبل سینٹ سے پاس نہیں ہونے دیں گے دیکھیں اگر نیت صلاحیت اور اہلیت ہو تینوں چیزیں اگر ہوں تو آپ نے پہلے دو سالوں کے اندر ہی کام کرنا ہوتا پھر تو حکومتیں فائر فائٹنگ کرتی ہیں اگر میں ظلفکار علی بھٹو کے دور کی مثال دوں تو پہلے دو سالوں کے اندر اس ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن بنا آئین بنا جس کو آج بھی سارے کہتے ہیں کہ تیہتر کے آئین پر اتفاق ہے اس کو نہ چھیڑیں زردائی صاحب کے دور میں پہلے دو سالوں کے اندر اٹھارویں ترمیم ہوئی این ایف سی اوارڈ ہوا بوٹو صاحب کے دور میں ملک ٹوٹا ہوا تھا واپس بحال کیا اس ملک کے اندر لوگوں کا اعتماد بحال کیا لینڈ ریفارمز کی لیبر ریفارمز کی ساری ریفارمز جتنی بھی تھی وہ اس دور کے اندر ہوتی ہیں پہلے دو سال کے اندر ہوتی ہیں ان کی کیا نیت نہیں نیت ہے نہ اہلیت ہے نہ صلاحیت ہے نہیں میں تو تینوں چیزیں کہہ رہا ہوں تینوں چیزیں ہی نہیں ہیں اگر تینوں چیزیں ہوں تو کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا اگر اس ملک کے وزیراعظم کیا نہ مسئلہ کشمیر سے بھی بڑی ہو وہ مسئلہ کشمیر پہ بھی بیٹھنے کے لیے تیارنا اور کیا ظلفکار علی بھٹو کے خلاف جن لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے بھٹو صاحب کے خلاف فتوے نہیں دیئے تھے انہوں نے کفر کے فتوے دی ہوئے تھے ان کے ساتھ بیٹھ گئے تھے جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھ گئے تھے آپ ذرا ان کا ایجنڈا لے لیں اور اس میں سے دیکھ لیں کتنے پرسنٹ ہے کتنے پرسنٹ کام کیا ہے انڈیا اور کشمیر کی ہسٹی میں اس سے بڑا کوئی حملہ ہوا ہے کشمیر پہ بتا دیں اگر ہوا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے کیا کہا کہ ہم جمعہ کے جمعہ ہم اتجاج کریں گے ایک جمعہ کے بعد اتجاج کدھر گیا کوئی ایک مجھے بتا دیں انٹرنیشنلی کیا سپورٹ ملی ہم تو ہیومن رائٹس کمیشن کے اندر اپنا کیس نہیں پورٹ کر سکے ہمیں سترہ لوگ چاہیے تھے اور اکیس اس میں اسلامی ممالک ہیں ہمیں وہ مطلوبہ ممالک نہیں حاصل ہو سکے کہ ہم چلو اس میں دائر ہی کر دیں وہ مطلوبہ حمایت بھی نہیں حاصل ہو سکی رہی بات یہ چودے مزون صاحب ایک سوال کرلوں حکومت کو بھی کوئی شکایتیں ہیں آپ سینئر سیاستدان ہیں ہمیں زیادہ بیٹر بتا سکیں گے سر وہ الکرونک ووٹنگ مشینز کی بات کرتے ہیں آپ انہیں مسترد کر دیتے ہیں تجاویز نہیں دیتے آپ نے دیکھنا تک اسے گوارہ نہیں کیا وہ اوپر بیلٹ کی بات کرتے ہیں ہلکا بندیوں کی بات کرتے ہیں پہلی تو بات یہ ہے یہ جو نئے پاکستان کے چلو میں مستری نہیں کہتا میرے بھائی بیٹھے ہیں افریدی صاحب نئے پاکستان کے جو میمار ہیں انہیں پتا نہیں کہ یہ ایک پروسس ہے اب تین پوائنٹ او ویو آ چکے ہیں نمبر ایک کیا اس ملک کے اندر جو دھاندلی ہوتی ہے وہ الیکٹرونک ووٹر مشینیں کرتی ہیں یا اس کی وجہ سے ہوتی ہے کیا انڈیا میں جب الیکٹر ای وی ایم نہیں تھی تب دھاندلی ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی کون سی پارٹیاں توڑی جاتی تھی کوئی نہیں توڑتا تھا جو آٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا جنہوں نے بٹھایا ہے آپ ایک نیا اور لارہے ہیں میں تو میں میں نے تو ای وی ایم پہ ووٹ ڈالے ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں ای وی ایم پہ الیکشن ہوتا ہے ہمارے ظلے میں اس بار جو بار کا الیکشن ہوا ہے وہ ای وی ایم پہ ہوا ہے میں تو انڈیا گیا تھا دو ہزار بارہ میں مجھے میری پارٹی نے بیجا تھا میں ساری وہاں پہ وہاں کے الیکشن کمیشن سے پوری بریفنگ لے کر آیا تھا مسئلہ ہے ٹرسٹ کا کہ وہ ٹرسٹ ڈیویلپ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا ایک بات دوسری ایک تین تجاویز آگی ہیں جو جو یہ ہمارے پاکستانی اوورسیز پاکستانی سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آج جس پہ ساری دنیا اطرار ہی ہے یہ ظلفکار علی بھٹو شہید کا صدقہ جاریہ ہے جو ریمٹنسز آ رہی ہیں انہوں نے آ کر پاسپورٹ کو آزاد کیا تھا دوسری یہ ہے کہ تین تجاویز آئی ہیں گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ حلکوں کے اندر یعنی میرے حلکے کے اندر بھی اور افریدی صاحب کے اور بلوش صاحب کے حلکے کے اندر بھی لوگوں کو جو اوورسیز پاکستانی ان کو ووٹ کا رائٹ دے دیں دوسری تجویز پیپس پارٹی کی ہے پیپس پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا اصل ایشو ان کو نمائندگی دینا ہے تو آپ باہر ان کے حلکے بنا دیں اور وہاں پہ ان کو ووٹنگ رائٹ بھی دے دیں اور وہاں پہ ان کے الیکشن ہو جائے اور وہ آ جائیں تیسری تجویز اب نون لک کی آگی انہوں نے کہا جی کہ نہیں جس طرح سے مائنورٹیز کا اور جس طرح سے ٹیکنو کریڈز کے اور خواتین کی نشہ سے ان پہ بیٹھ کے بات ہی ہو سکتی موڈالٹیز تین ہی ہو سکتی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ فیصلہ کر لینا کہ جو حکومت کہہ دے وہ ٹھیک ہے یہ کہاں کی بات ہے اگر ہم نے اٹھارویں ترمیم متفقہ کروائی تھی تو اس پہ بہت ساری جگہیں ہم نے چھوڑی تھی محول حکومتیں بنایا کرتی ہیں محول حکومتیں بنایا کرتی ہیں یہ کتابیں مار کر آپ سمجھ رہی ہیں کہ کتابیں مار کر محول پیدا ہوتا ہے سر ایک اوورسیس پاکستانیوں کے حوالے سے حفریزی صاحب جو شہباز شریف نے تجویز دی ہے کیا وہ آپ لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہے اتفاق کرتے ہیں اب مسترد کرتے ہیں اس کو ٹیپس پارٹی کی بھی تجویز کو زیرے گوھر رکھیں ٹیپس پارٹی کی بھی تجویز ہے تجویز ہے ساتھ کوئی نہیں بیٹھے گا پاریس ایک صاحب نے کہا بلوچ صاحب نے الیکشن چھوڑا نہیں ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے میرے بھائی ہیں بڑے نہیں صلاحیت بھی نہیں اور اہلیت بھی نہیں جن کے پاس نیت تھی صلاحیت تھی اہلیت تھی اکتر میں کیا ہوا ممبئی اٹیکس ہوئے تو آئی ایس آئی کی چیف کو کہا کہ جی ہم وہاں بیج دیں گے پھر جو انہوں نے کیا کشمیر کاؤس پہ اور آج آل پارٹی زوریت کانفرنس کہہ رہی ہے کہ خدا کے لیے انہیں کہیں کہ جو وہاں پہ مائیں ہیں بزرگ ہیں جوان ہیں جو ہندوستان کا مقابلہ کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی سکوتے ڈاکا کی طرح سکوتے کشمیر تو ان کو خدا کا خوف دلائیں کہ ایسی باتیں مت کریں دوسرے صاحب نے کہا کہ جی ڈی ویلیو ہو گیا سب کچھ ہو گیا بلوچ صاحب بیز بلین یو ایس ڈالر اگینسٹ روپی آپ نے وینٹی لیٹر پہ رکھا تھا جو اس ملک کے ساتھ فج فگرز آپ دیتے رہے آئی ایم ایف ورلڈ بینک کیا کہتے ہیں یہ ساگڈار سے اس پہ میں نہیں جاؤں گا اگلی اور موسٹ امپورٹن چیز کشمیر کمیٹی میں راجہ پرویز رشف صاحب ہیں شیری رحمان صاحب ہیں خورم دستگیر صاحب ہیں ابھی مشاہد حسین سید آگئے میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ میں اس دن پارلیمنٹ میں راجہ صاحب پرویز رشف صاحب کے پاس گیا اور ریکویسٹ کی کہ سر میٹنگز میں آیا کریں میٹنگز میں نہیں آتے میٹنگز نہ شیری رحمان صاحب آتی ہے نہ وہ آتے ہیں کوئی تجاویز دیتے ہیں کلی پہ آپ کوئی دعو در دیکھیں میری بات سنیں آئیں گے تو کوئی تجاویز دیں گے نا بریفنگز بھی نہیں لینا چاہتے دیکھیں میری بات سنیں جب پاکستان کے ایجنڈا کی بات آئی جی انیس سو سنتالیس میں جب پاکستان ٹو نیشن تھیوری کے بعد پاکستان کا وہ میپ جس میں کمپلیٹ پاکستان جب ہم نے فورن آفس میں ان سب کو بلایا اور نے کہا کہ یہ پاکستان کا نیا میپ ہے ٹھیک اور یہ آپ نے انیس سو سنتالیس کے بعد موقع آئے آج ہم نے زمین آپ کے گھر میں آپ کے جہداد تقسیم ہوتی ہے اور آپ کلیم ہی نہیں کرتے تو آپ کو کیسے ملے گا انہوں نے اندر کہا کہ یہ دونوں پارٹیوں نے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا یادگار ترین دن ہے باہر نکلے تو کچھ اور کہا اب یہ ایک سٹیپ اور آگی جاتے ہیں ایک چیز آج ہی اہلیت اور صلحیت اور پر نیت کی بات کرتے ہیں باہر سے فون آتے تھے احمل کانسی کے کیس میں کیا کہا احمل کانسی کس نے دیا یون ایٹورنی نے کہا کہ یہ وہ ملک ہے جو پیسے کے لیے ماں بیج دیتی ہے دوسری چیز انہوں نے ڈرون کے بارے میں کیا کہا کولیٹرل ڈیمیج جب پاکستانیوں کو مارا جا رہا تھا نہتے معصوم آج آپ کی حکومت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دنیا کو کلیر میسیج دے رہی ہے چاہے وہ اسلاموفوبیا ہو چاہے نامو سے رسالت ہو پاکستان کی زمین ہو پاکستان کے ریاست کے مسائل ہو اب پاکستان کو مضبوط ہم سب نے مل کر کرنا ہے مسئلہ یہ ہے کہ بلیم گیم سے نکلیں گے تو مضبوط کریں گے وہ آپ پہ بلیم کریں گے آپ ان کی باتیں ان کو یاد دلائیں گے اگر آپ کے ایک چیز میں پوچھ لوں چوری مزور صاحب اور گھوڑ صاحب دونوں اس پہ ذرا کومنٹ کیجئے گا جو بات ابھی آفریدی صاحب کریں میں آپ نے جو بات کی اسی پہ سوال کریں دو بولیں ہیں نا جی مجھے ایک منٹ انہوں نے ایک اور چیز کی کلبوشن کلبوشن ایک سال ایف آئی آر نہیں کٹی یہ تو تھانکس ٹو دی ڈیوائن پار رب کی کرم نوازی کی آرمی کورٹس تھے پھر آئی سی جے میں مقدمہ کون لے کے گیا اس سے پہلے انڈیا ریفیوز کرتا رہا آئی سی جے میں کس کس چیز کی فوٹیجز دکھائی گئیں نواز شریف صاحب کی دکھائی گئی نا آج میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی کمپلائنس منڈیٹری ہے اور انشاءاللہ بیزدللہ اس کو وہ سزا ملے گی جو قانون کے تحت اور انشاءاللہ جو اس کرتوت اس کے ہیں آج سوال یہ کہ ریاستی اداروں انہوں نے جو نیریٹیفز دی ہیں گجرہ والا سے کویٹا سے جو افاج پاکستان کے خلاف آزاد بلوچستان کے حوالے سے ان کی جو زبانیں اگر آج اقتدار نہیں تو پھر پاکستان خدا نہ خاصد پاکستان ہے تو ہم سب کچھ ہیں میرے موں میں خواب یہ باہر بیٹھ کے میزائل کے حوالے سے نواز شریف صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں کس کو سنا رہے ہیں فیٹ اف کے دنوں میں آج میں ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں پلیز اگر میری آواز انچی ہے تو میں معذرت کے ساتھ کہ خدا کا واسطہ ہے تین چیزوں پہ کبھی کمپرمائز نہیں ہو سکتا اللہ کے محبوب خاتم النبین اور پھر پاکستان پاکستان ہے تو ہم سب ہیں اس کے بعد لیڈر شپاتی ہے پاکستان کے سطح ماری کوئی کمپیٹمنٹ نہیں ہے یہ لوگ پاکستان کے لیے کے لیے نہ نے کوئی کمپرمائز نہیں کیا اگر پاکستان کے لیے کرتے یہ جو پاور سیکٹر میں بیس بیس سال کے معاہدے کیے کہ بجلی بنے نہ بنے گیس ملے نہ ملے ڈالرز میں پیسے دیے جائیں گے جو انہوں نے ریاست کی حوالے سے جو کرزے لیے اور پھر آج اگر آج فیٹف سے گری لسٹ میں بھی بھی ہے ون پوائنٹ یہ کیا ہے مجھے بتائیں یہاں سے یہ جو پاپڑ والا فلانا والا ریلی والا منی لانڈرنگ یہ کیوں کاموش رہے اس حکومت میں صرف آپ کو برائیاں دیکھتی ہیں سر کوئی ایک ان کی کوئی اچیومنٹ ہے دیکھیں بتا رہے ہیں شہریار آفری صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہوائی اڈے دینے کے لیے کی جب بات آئی تو وزیراعظم نے کہا ایپسلیوٹلی ناٹ آئی ایم ایف کی آنکھوں میں یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر منا کر رہی ہیں کہ ہم آپ کی شرائط کو نہیں مانیں گے فیٹف کی گری لسٹ میں گو کے پاکستان ہے لیکن فیٹف نے یہ تسلیم کیا کہ ٹوئنٹی سیون میں سے ٹوئنٹی سیکس جو پوائنٹس ہیں ان پہ پاکستان نے عمل کیا ہے سر یہ کامیابی میں بلیک لسٹ میں ڈالا ان کی حکومت میں اور ان کی گری لسٹ میں آج ہمیں باتیں بتا رہے ہیں نون لیگ میں ڈالا گیا تھا جی چوری مزور صاحب پہلے آپ اچھا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں تو افریدی صاحب کوئی تانے نہ دیں ہم نے تو اس ملک کے لیے ہتھی پہ رہوں گا ان کے لیے بھی تیارے آ کر کھڑے رہے تھے وہ نہیں گئے تھے ایک بات دوسری بات کس چیز کی سزا دیگی آج یہ جو ایٹمی پروگرام ایٹم بام کی نہیں میں کہہ رہا بات ایٹمی پروگرام میزائل ٹیکنالوجی کس نے دی آپ کو موترمہ بینزیر بٹو لے کر رہا سر میں ان کی اچیومنٹ پوچھ رہی ہوں جی ایف کس نے معایدہ کیا موترمہ بینزیر بٹو نے خالی کروائے مشرف نے دیئے صدر زرداری نے شمسی ایر بیس خالی کروائے ہمیں تانے دیں گے آپ کیا ہم کوئی دفاع کا نہیں سوچ رہے اس ملک کا اور ہمیں کہیں گے آپ یہ نہ کریں دس سال کس کی انڈرگا کیا انڈرگا پان سال زرداری صاحب کی حکومتی پان سال پی ایم ایلن کی حکومتی پاکستان میں آپ نے اڈے دیئے کیا پاکستانی امریکہ کو آپ نے اڈے دیئے کمال بات کرتے ہیں امریکی صاحب ایک منٹ صبر کریں صبر کریں ایک منٹ صبر کریں جی صبر کریں آپ کے پہلے سے تھوڑے مل جانے یہ نہ کریں تاریخ کو ڈسٹورٹ نہ کریں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ تاریخ پڑھ لیں یہ پارس بیٹھی ہے اس نے پڑھا شمسی ایر بیس کس نے خالی کروایا تھا آصف زرداری نے خالی کروایا تھا دیئے کس نے تھے آپ کے محبوب مشرف نے دیئے کس نے تھے زیاو لک نے آپ کے جوڑیڈر کے محبوب قائد تھے انہوں نے دیئے تھے آپ کے محبوب قائد وہ جو جس کی تعریفیں کرتے ہیں آپ کے وزراء کڑے ہو کر ایوب خان سو ہمیں نہ یہ سنائیں باتیں سلالہ پہ کس نے معافی منگوائی تھی چاریس دن کس نے روکا تھا آصف زرداری نے روکا تھا سگار دے کے باہر بیج دیا اور باتیں ہمیں چودری صاحب ادار کا واسطہ ہے اترام اپنی جگہ نہیں آپ آق Kids پہ بات کریں میں آپ کی بات میں نہیں بولا میں تاریخ کا مجھے مرے ساتھ آپ جس مرضی ایشو پہ جس مرضی ایشو پہ آپ رکھ لیں فیکس آپ ایسے تانے نہ دے مجھے مجھے تانے نہ دے میں فیکس پہ بات کر رہا ہوں آپ فیکٹ بتائیں فلان فیکٹ ہے اگر فیکٹ ہوگا میں مانوں گا لیکن میں شمسی ایر بیس کا نام لے رہا ہوں کس دور میں خالی ہوا کس نے دیا تھا جو یوٹیو پشاور سے اڑا تھا کس نے دیا تھا یوکان نے دیا تھا زیولک نے سارے طالبان اور سارا یہ گند کیا تھا جو آج بھی اس ملک کی بگتری ہے اور آج آپ کیا کر رہے کی پہلے آپ بنگڑے ڈالتے رہیں ٹرامپ کے آگے ایک منٹ ذرا مشرف کے دور میں شروع ہوا تھا ڈرون مشرف کے دور میں شروع ہوا تھا آپ سبر کر لیں نا میری بات بھی سن لیں آپ پہلے بنگڑے ڈالتے رہیں ٹرامپ کے آگے کہ طالبان سے معایدہ کرواتے ہیں معایدہ کرواتے ہیں اب آپ روٹ کر بیٹھ کے ہیں کیا یہ خارجہ پالیسی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا اگر آپ افغانستان میں انگیجمنٹ نہیں رکھتے یہ نہیں کہہ رہے کہ اڈے اڈے ہم تو خالی کروانے والے اگر انگیجمنٹ نہیں رکھتے انڈیا ادھر آئے گا سپیس خالی کریں گے انڈیا آئے گا یا طالبان آئیں گے دونوں صورتوں میں پاکستان کی طبعی ہے اور مجھے تو پارس مجھے ڈر لگ رہے کہ ہم واپس پھر اس عیرہ میں واپس جا رہے ہیں ہم پھر واپس اس عیرہ میں یہ دو ہزار کے بعد والا جو دو ہزار ایک کے بعد والا عیرہ ہے اس میں واپس جا رہے ہیں یہ دماغیں ہوں گے اور بربادی ہوگی پاکستان کی اگر یہ کوئی ہوش کے ناکن نہ لیے گئے نظر آ رہا ہے نا سامنے جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی نہ خارجہ پالیسی ایسے ہوتی آج آپ کے ساتھ بتا دیں فلاں ملک کھڑا ہے چائنہ ناراض ہے آپ کے ساتھ کوئی ایک ملک بتا دیں نام لے دیں ایک ملک کا جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے اجا سر ویسے چوری مجھے صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اگر جو بائیڈن خود وزیر آزم سے یہ بات کرتے کہ ہمیں یہ اڈے دے دیے جائیں تو کیا پھر جواب مختلف ہو سکتا تھا ابھی تو انہوں نے absolutely not کہہ دیا آپ ٹرامپ کی کیمپین چلا رہے تھے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر مونے کرنی چاہیے بات اگر وہ نہیں کرتے پانچ مہینے سے تو کوئی بات نہیں ہوئی صدر بنے ہوئے ہو گئے باتے تو نہیں تو وہ نہیں کر رہے نا نہ ان سے کر رہے ہیں نہ میرے خیل مودی سے کی ہے نہ اس نے آپ سے اور نون سے اچھے تعلق آتے ہیں وہ جو بنے ہوئے تھے ٹرامپ کے آپ کو زیادہ پسند کرتے ہیں نہیں نہیں اچھے تعلقات ملکوں کے ہوتے ہیں ملکوں کے ہوتے ہیں پرسنل تعلقات کوئی تعلقات نہیں ہوتے ہیں ہم یہ بات نواز شریف صاحب کو بھی کہتے رہے یہ ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ذاتی تعلقات کوئی تعلقات نہیں ہوتے ویسے ملکوں کے ہی ہونے چاہیے ٹرامپ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے آج کدھر گئے میاں نواز شریف کے مودی کے ساتھ اچھے تلقات تھے آج کدھر گئے انہوں نے دوائیں مانگی تھی مودی کی کامیابی کی آج کیا نتیجہ میں ذرا بریک لے لوں بریک کے بعد بجٹ پہ بھی بات کرنی ہوں گوھر صاحب سے بھی شروع کروں گی بریک لیتے دیکھتے رہی گا نیوز بیٹ اچھا علی گوھر بلوچ صاحب جو بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے اس پہ بھی اگر آپ کومنٹ کرنا چاہیں ضرور کیجئے گا اور دوسرا میں بجٹ پہ بھی بات کرنا چاہ رہی ہوں وزیر خزانہ نے اپنی بجٹ کی جو سپیچ ہے اسے سمیٹ دیا ہے اور آپ کو پتا ہے اب یہ بجٹ جو ہے وہ اپنے منظوری کے مراحل میں ہیں لیکن اچھی بات یہ کہ حکومت نے کچھ ٹیکسز جن پہ آپ لوگ اعتراضات کر رہے تھے واپس لیے ہیں کچھ تبدیلیاں کی ہیں تو اب اعتراضات دور ہو گئے ہیں اب آپ مطمئن ہیں چونکہ گارمنٹ کہتی ہے شور شرابے کے علاوہ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس گزاری یہ ہے کہ آپ کس بجٹ کی بات کرتے ہیں گردشی کردہ جب دس سو پچاس سے لے کے آپ چوبیس سو کچھ پر پہنگ گیا اور اس گردشی کردے کا کہیں پورے بجٹ میں ذکر ہے بتا دے ایک وہ پوری پوری اپوزیشن نے شباہد شریف صاحب نے اور پوری عوام نے مطلبے کے شور ڈالا کہ جو پاودر ملک ہے وہ آپ نے غریب کے بچے سے اور غریب کے مو سے راٹا چھینہ ہے چینی چھینی غریب کے بچے سے حلق سے دودھ کا گھونڈ تو اس کا ٹیکس تو ہماری وہ شور ڈالے پہ لیا لیکن آج بتائیں کہ وہ جو گردشی کرتے وہ چھوڑ دے گئے تھے آپ پہتا گیا پہ یہ تو کہتے تھے کہ ہم نے ایک روپے یہ تو کہتے تھے ہم نے ایک روپے کا ٹیکس نہیں لگایا دوسرے دن کے اخباروں میں کیا سرخیاں تھی کتنے کتنے عرب روپے کا ٹیکس لگے ہوئے تھے مجھے یہ بتائیں آج غریب بجلی پر ٹیکس نہیں دیتا آپ بجلی آج چینی پر ٹیکس نہیں دیتے آج دالوں اور سبزیوں پر ٹیکس نہیں دیتے آج عدویات پر ٹیکس نہیں دیتے انہوں نے عوام کو کہاں ریلیف دیا ہے مجھے بتائیں اگر تو اس بجٹ کے آنے کے بعد کہ کوئی خات سستی ہوگی کسان کا فائدہ ہو گیا کوئی ٹیوول کا ریٹ کوئی بجلی کا ٹیرف کم ہو گیا کوئی ان کے آنے سے کوئی دالوں سبزیوں اور آٹے اور چینی کے ریٹ سستے ہو گئے کوئی پاکستان کی کرنسی کی ویلیو پڑ گئی تو مقصد یہ ہے کہ اگر ان کو اتنا ہی عبور ہوتا تو یہ چوتھا وزیر خزانہ پیپل پارٹی سے نہ لیتے آج میرا بھائی ادھر پیٹ کر آج کاف لیکی بات کر رہا تھا تجاویز بتا دیں ذرا آپ اس بجٹ کی بہتری کے لیے تجاویز بتائیں نا اس حکومت کو ہم نے کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس پر پوری اپوزیشن نے اور بالخصوص نون لیگ نے کارٹ موشن تو نہیں جمع کرائی ہر چیز پر انہوں نے مخالفت کی ہر چیز پر انہوں نے مخالفت کی ہر آئیٹم پر ان کے وزیر خزانہ میں مخالفت کی اور کسی بھی چیز سے اتفاق نہیں کیا جب آپ پاکستان کی کرنسی کو خود ڈویلی ایٹ کریں گے جب آپ گردشی کردے بڑھا دیں گے اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا جب آپ چار ڈالر کی ایلن جی کو چودہ اور پندرہ روپے میں بھی نہیں خرید دیں گے جب ریٹ بڑھ گئے ہیں اور جو بندہ جیز آپ کنفلیکٹ آف انٹسٹ کی بات کرتے تھے ندین بابر کی اپنی آئی پی پی تھی آپ نے ادھر بٹھا دیا رضاق دعوت صاحب کی دیکھ لیں خود بزنس میں نے ان کو اُرچ سے متعلقہ وزارت دے دی جانگیر ترین تھا اس صاحب نے اینا رو دے کے گھر بے دیا بلکہ عدالت میں جا کر بیان دے دیے کہ بھائی ہمیں ان کو گرفتار بارہ لات لوگوں کی تمام جو کٹ موشنز تھی وہ مسترد ہو چکی ہیں اور بابا روان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کٹ موشنز نہیں تھی بلکہ گرانڈ اینا رو آپ نے مانگنے کی درخواست کی تھی جو حکومت نے دینے سے انکار کیا وہ کہتے ہیں پہلے اسیملی سے بار اینا رو پانیتے تھے اگر غریب سے ٹیکس ختم کرنا اینا رو ہے اگر غریب کو سستی دوائی دینا اینا رو ہے اگر غریب کو سستہ آٹا دینا اینا رو ہے اگر غریب کو سستی بجلی دینا اینا رو تو وہ اینا رو تو ہم مانگ رہے ہیں اور ان سے بار بار مانگ رہے ہیں اور وہ ان سے مانگتے رہیں گے لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفع ہوا یہ باتیں ابھی ہو رہی تھی ٹائم تھوڑا ہے یہ بتائیں چاگی کے مقام پر پانچ کے مقابلے میں چھے دماغے کس نے کروائے تھے کراچی کا آمن کس نے بحال کروایا تھا اور پاکستان کی تاریخ میں کلبوشن کا بائی نیم لیجسلیشن علی گوھر صاحب گورمنٹ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں امغان خان وہ پہلا حکمران ہے جو کہ امریکہ اور آئی ایم ایف کے سامنے ڈٹا ہوا ہے وہ یہ کہتے ہیں اس کی سزا یا یہ خمیازہ آئی ایم ای ہم فیٹ اف میں بھی بھگت رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنی گری لسٹ مران تو ایک فون پہ ایک فون کال پہ دھیر ہو جاتے تھے پاریس آپ نے ٹرمپ کے کہنے پر کشمیر میں مدی کی سپورٹ کی اور پاکستان کے بہتر سالوں میں ایسا نہیں ہوا جی سر کہ مقبودہ کشمیر کی جو حیثیت تھی وہ آپ نے ختم کروا کے انڈیا کے حوالے کر دیا آج خارجہ کے میدان میں آپ تنائی کا شکار ہیں چائنہ کو آپ نے نراد کیا سی پیک آپ نے امریکہ کے کہنے کے اوپر بند کر دیا سی پیک آپ نے بند کر دیا گوادر کی ترقی آپ نے آپ کی آج حکومت ہوتی کتنے مختلف حالات ہوتے اس ملکے آپ کی حکومت ہوتی کتنے مختلف حالات ہوتے ہم نے ہم نے ہزاروں میگا گا 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 شامل کی ٹھیک سر ہم نے بوٹر ویز بنائے ہم نے پاکستان میں امن کو بحال کیا انرجی کے کرائسز کو دور کیا یہ بتائیں انہوں نے کوئی نائی کا کھوکھا کھول ہے کوئی حکیم کی دکان پرانے پروجیکس اوکے میں ذرا با سب کومنٹ آکے آکے لے لیوں سے باقی کیا کی ہے ٹھیک آفیزی صاحب بجٹ کے اوپر بھی ذرا سی بات کر لیں سر کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ نے آٹے پہ دودھ پہ میڈیکل مسنوعات سمیت چند چیزوں پہ جو ٹیکس واپس لیا ہے بہت اچھی بات ہے تعریف بھی ہو رہی ہے لیکن آئیم ایف کی تلوار بھی سر پہ لے ٹک رہی ہے سر تلوار سر پہ کی تعریف کو قیمتے کام ہوئی ہیں پارس تعریف تو تب ہوگی جب قیمتے کام ہوگی آئیم ایف کو آپ یہ تلوار آہ ہٹانے پر راضی کر لیں گے دیکھیں آہ سب سے پہلے موسٹ ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عام آدمی کو مسئلہ کیا ہے نمبر ون نمبر ون بجلی کا بل جب وہ دیتا ہے گیس کا بل دیتا ہے مہنگا ہی سب سے بڑا ہی ہے اوورال بجلی گیس بلکل پھر آپ ڈیزل پیٹرل اس کا ایمپیکٹ آتا ہے دو وقتی روٹی پچھوں کے سکول کی فیز گھر گھر سبزی چاول آٹا گی اور یہ آپ نہیں حل کر سکے یہ سائے بار جو اتنے ہمیں باشن دے رہے ہیں یہ جو باشن ابھی آپ نے سنا باشن نہیں دو سو سا 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 میں میں بلوٹ صاحب آپ نے بات کی میں چپ رہا اب اگر آپ کی بڑی مہربانی ہوگی جی آفریدی صاحب ابھی انہوں نے صرف ایک ریکویسٹ کی ہے جی صرف میں نے صرف ایک کی ہے کہ پاکستان میں جب سے آپ کی حکومت آئی ہے جو روز مرہ کی اشیاء ہیں جو آپ نے گنوائیں یہ خود بھی بجٹ کے بعد بھی ایک پرسنٹ مہنگائی بڑھ چکی ہے ہمارے ڈائم سے آپ نے کام کی ہے تو آپ بتا دیں کہ وہ چیز اب ذرا سنیے گا دو سو ساٹھ عرب روپے احساس پروگرام میں ٹھیک ہے جی کسان کو پہلے میڈل من چوستا تھا مارتا تھا اور آج کسان الحمدللہ آج کسانوں کی آپ پورے پاکستان میں فیڈبیک لیں اس کو پیسے دیئے گئے پیمنٹ دی گئی اور اس کو آزاد کر دیا گیا پھر ڈیڑھ لاکھ روپے فی کسان کو ایک فصل کی دو فصل تین لاکھ پھر ٹریکٹر سکسٹی ٹو پرسنٹ ریکارڈ ٹریکٹر سیل ہوئی ہے پاکستان میں پھر بیس لاکھ روپے گھر بنانے کے لیے عام آدمی کا تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا کوئی پرسانے حال ہی نہیں تھا ہر گھر سے ایک ٹیکنیکل سکلفل بندہ مہنگائی کیوں بڑھ رہے اور وہ جو بیس بیس سال آئی پی پیس کے ساتھ نہیں جو بات ہوئی وہ بیس بیس سال کے ساتھ جو معاہدے ہوئے پھر جس طرح انہوں نے جو کچھ ماضی میں کیا سر یہ بڑے بڑے پین تیسے دار ایک میری بات ہی نہ دیکھیں آج چار آج چار پر سٹھ ایک سکر ایک سکر ایک سکر ایک بہت سکر ایک سکر صرف وزیراعظم نے کتنے نوٹس کی سکر ایک سکر ایک سکر بنگلہ دیش اور انویسمنٹ باہر لے جائیں آج پاکستان لوگ واپس آ رہے ہیں پاکستان کا لارجر منفیکٹرنگ یونٹ کام کر رہے ہیں آپ کے آئی ٹیز ون پنٹ سیون بلین ڈالر آج پاکستان راستے پر چڑ گیا ہے دیکھیں گائی کم آئے گی میں گائی کنٹرول کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں میری بات سنے ایٹین تمنمنٹ کے بعد ایٹین تمنمنٹ کے بعد ڈسٹک پرائز کمیٹیز کس کے انڈر آتی ہیں کنسن ڈی سیز کے انڈر ہم نے تمام صوبوں کو کہا کیا ہم نے سندھ کو یہ کہا تھا کہ آٹے کی بوریوں میں تم گنگ مٹی اور ریڈ ڈالو آج ایٹین تمنمنٹ میں کچھ لیمٹیشنز ہیں اب واپس آتے ہیں ان نکاح کی جی پاکستان قطر یو اے ای سعودی میہنگائی کا جواب نہیں آئے میہنگائی کا میں نے اور کیسے جواب دوں سر آپ بتائیں پی ایٹین تمنمنٹ میں کس مجمہنگائی کا کیا جواب نہیں ہے کل آج شگر مافیا ویٹ مافیا میں ان کی کتنی ملے ہیں یہ کیوں نہیں آگے آتے کیوں سپورٹ نہیں کرتے کہ جن پر آپ نے ہاتھ ڈالا ہے ان پر ہماری کا آفنی تو آپ نے کابینہ میں بٹھائی ہوئی ہے آپ نے دراتوں کی بات کرتے دیئے ہیں ایڈیا نے ہمارے دیئے ہیں آپ نے پوری اس لیے کہیں کابینہ کی مشرف والی کابینہ 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 میں بٹھائی ہوئی ہے تاکہ یہ بڑے بڑے جو مگر مچ ہیں اس کے لیے بھی بٹھانا پڑے گا ساتھ آگا اس کے لیے بھی ساتھ بٹھانا پڑے گا آپ کو چوری نہیں کرنے دیں گے جس پر الیکشن کمیشن نے بتافضات کیا ہے ایڈی ایم سے یہ باغ رہے ہیں ہر جگہ سے یہ باغ رہے ہیں ان کو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ پاکستان کے تمام مسائل ملکل حل کرتے ہیں لیکن لیکن جب یہ اگلا الیکشن چوری نہیں کرنے دیں گے جی پر آؤ سہری کو بائر بیٹھ کے عدالتوں میں واپس آنا نہ چاہیں اور جب پارلیمان میں بات ہو پھر یہ ڈیمانڈ کریں اینا روز مانگے مجھے ایک بات بتائیں ابھی آپ نے میاں صاحب کے حوالے سے بات کی واپس نہ آنا چاہے آپ نے دعوے کیا تھے واپس لائیں گے آج اس قوم سے آپ مانگیں گے کہ قوم کا مجھے گارنٹیر یہاں پہ بیٹھے شہباز شریف ان کو بھی ہم نے رکھا ہے ایک مجرم ملک سے باہر چلا گیا آپ واپس نہیں لاسکے کیا عمران خان سپریم کوٹ ہے ہائی کوٹ ہے کیوں معفی مانگے ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ نے کیا کیا صرف دعوے نہیں صرف بیانہ جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا کہ کچھ ہوا نواز شریف کو تو یہ سبیدار ہوں گے ملک میں آگ لگانا چاہتے تھے یہ کیوں کہا آپ نے پوچھا ان سے ہم نے روک ہے اس لیے آپ انہیں جیل پیجے گے عدالت لے کے جائیں گے عدالت میں جائیں گے اس کیسے لے کے عدالت میں ہر لیول پر گئے ہیں یہ جو جو قوم کے ساتھ انہوں نے کیا باہر بیٹھ کے یہ بڑی بڑی باتیں اور ادھر آج سوال یہ ہے نالائکی نہیں ہے نالائکی نہیں ہے نالائکی نہیں ہی نالائکی نہیں ہی آرہی آنکھان کے موری کریچ کو شہزاد اکبر کے دعوے کریں شہزاد اکبر کے دعوے جو ملک کی محیدوں کے دشمن ہیں جنہوں نے ملک کو توڑا ہے جو ملک کے پاکناف یہ باتیں کرتے ہیں بارے سائل میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ شہزاد اکبر نے جو ملک صاحب کے والے انہوں نے جب کہا کہ پیٹ لکس ختم ہو گئے ہیں تو پھر بات خدا ناکہ سے یہ آج چلے جائیں گے کل چلے جائیں گے کون کہتا تھا یہ مریم کیا کہتی تھی وہ گیرنٹی مانگ رہے ہیں آپ سے مراسی ریز وہ کہتی شان کی فلائٹ سے وہ صاحب ایک سکر آپ گیرنٹی نہ دیں آپ گیرنٹی دیں گے ان کے بھائی نے گیرنٹی دی تھی وہ کیوں نہیں آیا واپس کیلی پہلے وہ گیرنٹی پوری کر رہے ہیں پولو میچز لے کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں یہ ان کی معارض پرش ہے آپ واپس لا نہیں سکے ان کی بیٹی کہتی ہے شان کی فلائٹ سے آ رہے ہیں کہ ان کو جان کی فاصل کی گیرنٹی دیں گے ان کو لیگل فریمورک کے اندر پروسس کو پرسو کر کے اور یہ پرائیم منسٹر کے اختیار میں نہیں ہے آپ کے دور حکومت میں سوال آپ پہ اٹھے گا آپ کی یہ آپ کی طرف سے صحیح پورت آیا آپ کے پریزیڈنٹ نے بھیجا آپ کے پریزیڈنٹ نے بھیجا جب جوڈیشل سسٹم کی بات آئے یہ کیوں بھاگ رہے ہیں کیوں بھاگ رہے ہیں چوڑ ڈاکو کہیں گے اور وہ ساتھ کرتے ہیں آپ کی ثابت کریں کہ وہ چوڑ رہی ہیں عدالتوں میں جائیں بس عدالتوں سے باگ نہیں ہے تو چوڑ رہا ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں نارو معاملے بات کرتے ہیں ادالت سے کون باگت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا 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 کتنے اصلاحات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نیب کو ختم کیا جائے خدا کے لیے سر آپ ان کو بٹھائیں گے جہاں اینارو مانگے قوم کو بتائیں گے اینارو مانگ رہے ہیں یہ دیکھو کو بتا ہے ان کا سلچہرہ قوم کو دکھا ہے the whole nation knows the whole nation knows where they stand and what is their priority وان کی کاروائی کو اپنی چلا رہے ہیں ordinance پہ آپ چلا رہے ہیں جب یہ نہیں آئیں گے جو عملان خان کے ساتھ ہے نہیں پھر ہم کیسے لے کے جائیں گے جو پاکستان کے بیس انٹرسٹ میں بجٹ پہ اپنا لاس کومنٹ کر دیں سر کچھ تجاویز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں جس سے بجٹ میں بہتری ہو سکتی ہے پارس دیکھیں بس سادہ اور سمپل میں آپ کو calculation بتاتا ہوں ابھی افریدی صاحب فرما رہے تھے غریب آدمی کا جو سب سے اسی سے نوے فیصد خرچہ ہے وہ تین چیزوں پہ جاتا ہے آٹا چینی گھی بجلی کا بل اور تیل یہ پانچ چیزیں ہیں جو مین چیزیں ہیں آٹا پہتری سے ستر چینی باون سے ایک سو دس گھی ایک سو چالیس سے دو سو اسی یہ ہے بجلی کا بل دبل تیل کی قیمت آپ کے سامنے ابھی بجٹ کے اندر بڑھا دی ہے اس بجٹ کے اندر چھے سو دس ارب رپیہ پیٹرولیم لیوی پہ زیادہ اکٹھا ہوگا پورے سال کے اندر اس کا مطلب پیٹرول کی قیمت بڑھے گی فرنس سوائل پہ ٹیکس لگیا ہے اس کا مطلب بجلی مہنگی ہوگی پانچ رپے آٹا پانچ رپے آٹا مہنگا ہوگا دس رپے چینی مہنگی ہوگی اور اٹھارہ رپے گھی یہ میں نہیں کہہ رہا اور عام آدمی کا جو فون ہے جو لمبی بات کرتا ہے یہ پیکیج لیتا ہے پانچ منٹ اس پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے یعنی ٹیکس چھوٹ دینی ہے تو امیروں کو جو ہے اس پہ چھوٹ دے دیں کنسٹرکشن والوں کو چھوٹ دے دیں جتنے امیر ہیں ان کو چھوٹ دے دیں اور غریبوں پر ٹیکس لگا اپنا بجٹ پاس کروایا اپوزیشن لیڈرز کو بات تک نہیں کرنے دی آپ نے آپ ان پہ تنکیز رہی تھے وہاں کی اپوزیشن اتنی اعلیٰ کمال کی اپوزیشن ہے کمال کی اپوزیشن ہے کہ ایک بھی کٹ موشن نہیں دی ایک بھی ناٹ ای سنگل کٹ موشن ناٹ ای سنگل کٹ موشن رئی بات وہاں پہ کیا ریلیف ہے میں نے ابھی اپنے حلکے سے ایک بندے کو سکھر بھیجا تھا جہاں پہ دو سال کا ٹائم ملا تھا ہارٹ کے آپریشن کا بائی پاس کا وہاں پہ مفت ہو کے آگیا ہے چوہری مزور صاحب یہ کدارہ شماریات کے حال حالیہ آداد و شمار دیکھ لیں ہفتہ وار مہنگائی میں پہلے نمبر پس دوسرے پہ پنجاب نہیں نہیں پاورٹی پہ دیکھ لیں پاورٹی ریڈکشن پہ دیکھ لیں پار کیپٹا انکم دیکھ لیں پاورٹی ریڈکشن دیکھ لیں پاورٹی ریڈکشن پہ پاورٹی ریڈکشن پہ پاورٹی ریڈکشن پہ جی پٹی پٹی بتائی گی پاورٹی ریڈکشن پہ میں جو گاڑیاں خرید رہے ہیں آپ کے کیسز دیکھ لیں دوائیوں کا کیا بنا دوائیوں کے سکینڈل کا کیا بنا پیٹرول کے سکینڈل کا کیا بنا یہ جو کتنے سکنڈل ہیں آپ کے کراچی میں عام مارکٹ میں قیمتیں سرکاری ریٹس ہیں نائنٹی ون پرسنٹ زیادہ ہیں باقی سندھ میں شرط چالیس فیصد ہے سر یہ بزاروں میں پرائس کنٹرول کرنا تو مقامی اور صوبائی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے سر میں نے آپ کو یہ بتایا آپ نے کہا لیں وہاں پہ آٹھا بینتی ست پہ کلو ہونا چاہیے پنجاب میں کام میں سر یہ دیکھیں کراچی میں عام مارکٹ میں قیمتیں سرکاری ریٹس سے نائنٹی ون پرسنٹ زیادہ ہیں اور جو باقی سندھ ہے وہاں پر شرط چالیس فیصد تک ہے یہ ادارہ شماریات کے حال یا آداد و شمارے اس کو آپ چیک کر لیجئے ادارہ شماریات کن کے پاس ہے ادارہ شماریات کن کے پاس ہے حکومت کے پاس سر وہ کہتے ہیں آزاد کر دیا اس کو انہوں نے مادر پدر آزاد بہت سارے ادارے کر دی ہیں وہ مادر پدر آزاد ہوگی ہیں چلیں بجٹ کو روک لیں گے چوری صاحب پاس ہونے سے آپ ایک کمپیرزن رکھ لیں نا آپ پارس ایک میرے درہ ایسے نہیں ہے اس طرح سے پروگرام آپ ایک پروگرام رکھ لیں کے پی کے میں یونیورسٹیاں کتنی بنی ہیں سندھ میں کتنی بنی ہیں ہاسپٹل کتنے بنے ہیں سندھ میں کتنے بنے ہیں پر کیپٹا انکم سندھ میں کیا ہے آپ ایک رکھ لیں چوری مزہور صاحب گلوبل انڈیکس جو پرائیسز کا ہے پوری دنیا میں کیمتیں بڑی ہیں چوری مزہور صاحب پھر بجٹ پاس ہونے سے روک لیں گے آپ کیونکہ حکومت نے تو کہا ہے کوئی کیمتیں نہیں بڑی بجٹ پاس ہونے سے روک لیں گے پھر آپ جو آپ نے اعلان کیا ہے پیپس پارٹی نے کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے شہر شہر گلی گلی اعتجاج کریں گے ہم نے تو آپوزیشن لیڈر ہم نے تو اپنے بندے ہم نے اپنے بندے اپوزیشن لیڈر کے حوالے کر دی ہے اس کی سٹیٹیجی ہے نہیں آپ نے جانگی ترین کے گروپ کے حوالے سے پہوششیں کی تھی حکومت نے لیڈنگ پارٹی ہے نا وہ جانگی ترین کو ناکام بنا دیا منصوبہ ہر این آر او دے دیا نا آپ ماسٹر سٹوک اس کو کہہ رہی ہیں وہ عدالت میں لکھ کر دے دیا ہے عدالت میں لکھ کر دے دیا ہے کیا ہے اومنی گروپ والوں کو پہلے گرفتار کریں یا میاں شہباز شریف کو رمضان شگر مل والوں کو پہلے گرفتار کریں دو دو سات جیلوں میں رکھیں اور انہیں کلین چیٹ گئے اگلے ہفتے انشاءاللہ اتحادی ساتھ کھڑے انشاءاللہ کوئی اور آنے والا دوہزار تئیس سے آنے والا پیریڈ بھی انکلوڈنگ سندھ بھی پی ٹی آئے گا انشاءاللہ مارک ڈاؤن مائی ورڈز یہ پروگرام یاد رکھیے گا انشاءاللہ اوکے جی علی گوھر بلوت صاحب چودری مزہور صاحب اور شہر آر آفری صاحب بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھئے پارزنہ حضرت کو اجازت دیجئے اللہ انہیں کے بعد